ڈیٹا ویولیزیشن میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ it should not be boring سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیش بورٹ کے اندر multiple آپ کے چارٹس ہے یہاں ٹیبلز ہے اسی طرح multiple بھی ہو سکتے ہیں پوری پوری رپورٹ بھی آپ کی ہو سکتی ہے جس کے اندر آپ اپنا ڈیٹا یہاں جو اس کے اندر جو انفرمیشن ہے جو نالیج ہے وہ شیئر کرتے ہیں آڈینس کے ساتھ there is a way of telling it شروع میں میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو ڈیٹا ویولیزیشن ہے یہ بالکل ایسی ہے کہ جب سے آپ آپ کی ایک تصویر دیکھ کے آپ کو پوری بات سمجھ آ جاتی ہے اسی طرح ایک ٹیبل کو دیکھ کے ایک ڈیش بورٹ کو دیکھ کے بھی آڈینس کو پوری بات سمجھ آ جانی چاہیے لیکن بہت سارے cases میں ایسا نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ basically کیونکہ جو user ہے جو کے بزنس user ہے وہ بہت ساری چیزوں سے unaware ہے number one number two یہ ہے کہ وہ جس department میں کام کرتا ہے اس کو تو صرف اس کا knowledge ہے اس کو باقیوں کا اندازہ تو ہوتا ہے but in depth knowledge اس کے پاس نہیں ہے جیسے ہم نے example دی کہ sale والا بندہ ہے he is not concerned کے product بنی کیسے ہے اس کی cost کیا ہے اس کو sale کا target ملا ہے اس price میں آپ نے یہ چیز بیچنی ہے اتنے piece بیچنے ہیں اتنے time میں بیچنے ہیں that is his responsibility اسی طرح جو store والا ہے اس کو یہ پتا ہے جی کہ میرے store میں جتنی sale کی جو requirement ہے جتنا stock ایک مہینے میں فرض کریں کسی نے sale کرنا اس کے store میں وہ stock ہونا چاہیے so on and so forth فنانس والے کے اپنے objectives ہیں basically یہ جو data storytelling ہے it's an art یہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یار اچھا میں بات کو کس طرح سے کروں گا میں data کو کس طرح سے represent کروں گا کہ جو جو میرا respective audience ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکے کہ میں کہنا کہا چاہتا ہوں اب limitation اس میں یہ ہے کہ آپ وہ جو communication کی methodology آپ کی ہے وہ کیا ہے آپ اس کو کس طرح سے address کر رہے ہیں communication کی methodology کا مطلب ہے کہ جو آپ کی selection ہے جو choice ہے جو آپ کے پاس بے شمار options available ہوتے ہیں اس میں سے آپ نے کون سا graph choose کرنا ہے کون سا آپ نے color choose کرنا ہے کون سا آپ نے you know so this is one of the methodology یا جو basically آپ کے پاس tool ہے یا overall knowledge ہے وہ جو جب آپ جیسے بھی اس کو orchestrate کرتے ہیں ساری چیزوں کو that is your communication methodology اچھا پھر specific audience کی ہم نے بات کیا دوسری بات یہ کہ جو data ہے یہ change ہو رہا ہے نا وقت کرتے ہیں تو وہ پورا ایک story کی طرح آپ کے ذہن میں وہ ساری چیزیں چلتی ہیں لیکن as a data scientist اب وہ ہر جو چیز ہے ہم نے ایک چیز discuss کی تھی one of the subject area was datafication جو بھی آپ کے social events ہوتے ہیں آپ کے business events ہوتے ہیں everything is producing some data right اور وہ جو data ہے اس کو ہم نے analyze کرنا اس اور اس کی base پہ جو بھی اب آپ اس کو وہ جو آپ کی datafication اب آپ اس کو link کریں یا compare کریں realization سے اب میں نے ایک کام کے لیے data اکٹھا کیا میں نے اس کو اگر present کرنا ہے تو یہ پوری story سمجھ آنی چاہیے دیکھنے والے کو کہ یہ data کہاں سے شروع ہوا ہے جو پوری آپ کی maybe he is the one the audience is not concerned کہ آپ نے statistical model کون سا use کیا آپ نے python use کی آپ نے r use کیا whatever لیکن اس کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ یہ data شروع یہ جو data کا سفر ہے basically کہ شروع کہاں سے ہوا تھا یہ میرے sale کے module سے آیا یہ میرا e-rp سے آیا یا جو میری e-commerce کی website تھی وہاں سے یہ data آیا اور اب یہ data مجھے یہ بات بتا رہا ہے تو یہ this is what it is اب یہ جو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ data evolution میں ہے basically یہ ہم نے ایک اور subject area جو ہم نے پڑھا تھا آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں نا یہ dependent ہے ایک دوسری سے link ہے جو پوری آپ کی data pipeline ہے right from the source system اور through جب ہم وہ data wrangling کا process کرتے ہیں end تک اس میں پھر چیزیں آپ کی ایک دوسرے پر dependent ہوتی ہیں جو first part ہے آپ کے جو first step ہے وہاں سے آپ نے جو data کی sourcing کی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو transform کیا آپ اس کو database میں لے کے گئے اس کے اوپر آپ نے کوئی statistical model apply کیے اور یہ ساری جو چیزیں ہیں basically this is آپ اسے کہے یہ dynamic ہوتی ہے نا they are not consistent بے شک آپ نے وہ جو gate لگایا ہے جو آپ نے اس پہ وہ statistical model لگایا ہے اب دیکھیں جب as a data scientist آپ کی جو model ہے their self learning کہ آپ نے ایک model بنایا وہ خود اپنے آپ کو train کرتا ہے یہی machine learning اور data science جو machine learning یا artificial intelligence کی جو advantages ہیں یہاں جو difference ہے with the conventional جو آپ اپنا data analysis ویارہ کرتے تھے پہلے ان سے فرق ہی ہے کہ اس میں جو آپ کے model ہیں their self learning اور وہ بات جو ہے maybe جو audience ہے آپ کا وہ they do not understand this تو جب آپ یہ جو representation کرتے ہیں data کی جب آپ اس کو آپ کے جو model ہیں ان کو اس طرح سے آپ نے represent کرنا کہ دیکھنے والے کوئی یہ سمجھ آ جائے کہ what was in your mind اور آپ نے کس domain کو touch کیا ہے کس چیز پہ آپ کا focus ہے کیا business problem تھی تو یہ ایک دو example ہم آپ کے ساتھ اور بھی share کریں گے اور آپ during the passage of this visualization یا باقی subjects میں یہ چیز آپ کے سامنے باہر باہر آئے گی basically کہ جو دیکھیں جب آپ کا input ہے اور جو end result ہے output جو ہے اس کی آپ کی data science کی یا data analytics کی وہ visualization ہی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ جتنا کام کرتے ہیں true سے لے کے end تک وہ ہر چیز reflect ہوتی ہے اس میں آپ کے چارٹ میں dashboard میں graph میں right تو اب وہ جو graph ہے بہت at many situation میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو نہیں پتا چلتا کہ یار اس کی background کیا ہے یہ data کس طرح سے کٹھا کیا ہے اس کا source کیا تھا تو جب آپ نے represent کرنا it should be in a way کہ جیسے story آپ بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں اور end تک آپ جاتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں moral of the story is what unity strength or whatever تو وہ اس کو یہ بھی پتا چلنا جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے یہ جو سارا آپ نے exercise کی اس کا مقصد کیا ہے sale بڑھانا اس کا مقصد ہے employee کی performance کو increase کرنا اس کا مقصد ہے یا product کی quality کو increase کرنا اس کا مقصد ہے تو اگر آپ اس طرح سے اپنی جو visualization ہے ان کو plan کریں گے تو that will be much more effective than کہ آپ اس کو بالکل جو ہے نا بس چارٹس لگا دی ہے اب کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے پھر اس کے نیچے جو آپ legend use کرتے ہیں color کی صورت میں یا جو اور جیسے میں نے data کے اوپر وہ جو data ہوا اس کی mouse hovering کی بات کی تھی کہ وہ چیزیں کس طرح سے کام کرتے ہیں this all helps to represent you your data in term like ایک story کے دیکھنے والے کوئی سمجھ آئے کہ یار یہ کہنا کیا چاہتا ہے یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی اور اس کا مقصد کیا ہے جو اس میں یہ جو آپ slide دیکھ رہے ہیں data science اور visualization یہ تو ہم نے discuss کہ اب جو narrative جس کی میں بات کر رہا ہے you have to build your narrative جو یہ ہم پوری story کی بات کر رہے تھے کہ first step سے end تک basically آپ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک point of view ہے جو data کا point of view ہے جو data is basically اب data کے اندر بہت ساری information جو hidden ہوتی ہے right اور وہ ایک narrative building کرتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو data represent کرنا ہے وہ آپ نے دیکھنے والوں کے لیے ایک narrative build کرنا ہے کہ بھی آپ کی جو بھی سوچ ہے آپ کا experience ہے لیکن data is saying this data یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی sale بڑھ گئی ہے data یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی sale کم ہو گئی ہے data یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو profit ہے وہ کم ہو گیا می بھی انہوں ایک اور بڑی situation ہوتی ہے کہ sale تو آپ کی ہو رہی ہے لیکن profit margin کم ہو جاتا ہے due to whatever sales کی policy یا discount کی policy یا کسی نہ کسی situation سے this is what is narrative building یہ بڑا important ہے اس میں اور ایک اور چیز بھی آپ سیکھیں گے that is perspective analysis کہ اب وہ perspective کیا ہے آپ کا یا data کا جو data کے اندر سے جو سارے آپ آپ نے ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں inferential statistics میں اور descriptive میں کہ آپ نے based on data کچھ چیزیں جو آپ نے plan کی پھر آپ نے اس کے اوپر کوئی statistical model لگا گیا inferential model لگایا پھر آپ نے اس کے اوپر ایک perspective drive کیا تو وہ بھی basically جو وہ جو perspective ہے that is again narrative building تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بڑی important ہے کہ جو narrative data کی اندر true story ہے تو کہتے جی data based decision آپ نے کرنے ہیں informed decisions کرنے ہیں تو وہ آپ تب ہی کر سکیں گے کہ جب آپ کا data ایک narrative build کرنے میں management کی جو بھی آپ کا target audience ہے اس کی help کر سکیں یہ ایک اس کی ایک example ہے basically اس کو infographics بھی کہتے ہیں کہ graphics اور اس کے ساتھ کچھ information آپ add کر دیتے ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں تو کچھ نہ کچھ text ہر ایک کے ساتھ لکھا ہو جو کہ normی جو آپ dashboard دیکھتے ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی infographics میں basically یہ کہ وہ ساتھ جو ہے نا یہ نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کیا problem تھی new customer spend in average اگر آپ یہ نہ پڑے تو شاید آپ کو اتنی سمجھ نہ آئے اسی طرح یہ جو description ہے ہر جگہ پہ یہ آپ کو help کرتی ہے understand کرنے میں یہ تھوڑا سا challenging اس sense میں ہے کہ اس کو آپ نے data تو automatically آپ کا transfer ہو جاتا ہے یا convert ہو جاتا ہے bar میں charts میں لیکن یہ جو text ہے اس کے لیے تھوڑی سی effort زیادہ کرنی پڑتی ہے کہ text بھی automatically اپنے آپ کو adjust کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ پھر آپ بیٹھ کے type کریں you know کہ یہ اگر ایسے ہے تو میں نے یہ لکھنا ہے ایسے ہے تو یہ لکھنا it should be automatically آپ اس میں کچھ draft بنا کے رکھ لیتے ہیں اور according to the situation وہ particular جو text ہے وہ آپ کس کے ساتھ with some keywords جو اس کے اندر change ہوتے ہیں اور وہ آپ کا represent ہو جاتا ہے تو اس طرح کے challenges ہے اس میں it is a little bit more technical I would say اس میں تھوڑی سی effort آپ کو زیادہ کرنی پڑتی ہے but this is more advanced way of representing your information فکر موسیقی موسیقی